پاکستان سگز نے پوچھا ہے کمرے میں تصویر لگانا کیسا ہے اکثر گھر والوں کو گروپ فوٹو یا میاں بیوی اپنی کوئی تصویر لگا لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بلکل حرام ہے ناجائز ہے پرنٹڈ تصویر بلکل ناجائز ہے ڈیجیٹل تصویر میں تو بہت علماء کا اختلاف ہے جمہور اس کو جائز کہتے ہیں کیونکہ تصویر میں داخل نہیں ہے یہ لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوگی جب تک ضرورت نہ اس کا استعمال جائز نہیں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے تو میاں بیوی کی تصویریں کمروں میں لگانے تو ضرورت میں داخل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث ہیں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں جاندار کی تصویر ہو اور اسلامی تاریخ ہمیشہ ان سے پاک رہی ہے ان چیزوں سے آپ دیکھیں صحابہ نے نبی کی تصویریں نہیں بنائی حالکہ کتنی محبت کرتے تھے ہمیں کوئی نہیں ملتی ابو بکر رومہ رثمان علی رضی اللہ عنہ کسی کی تصویر حال ہے کہ اس وقت بھی تصویر سازی کا علم تو بہت ترقی پڑتا صرف ایک محمد بن قاسم کی تصویریں ملتی ہیں وہ بھی اس لیے کہ جب وہ ہندوستان میں آیا تو اتنا عدل سے بھر دیا کہ ہندو اس کی بوجہ کرنا شروع کر دیا ہندو نے اس کی مورتیاں بنا کے اور اس کی تصویریں بنا کے اس لیے وہ خدیم تصویریں اس کی ہمیں کسی طریقے سے یعنی کچھ ملتی ہیں اس کے اثار لیکن یہ جو ہے مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا اس لیے نہ کریں یہ کام ویسے بھی آپ دیکھیں کہیں تصویریں جاندار کیوں کمریک میں ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے اب جس کا دل میں نورانیت ہوگی اس کو وہ وحشت محسوس ہوتی ہے جس کے دل میں نورانیت نہیں ہے اس کو وہ ظلمت اور وحشت محسوس نہیں ہوتی